توسی بیکھ رہے ہو زفر بھائی اوفیشل چینل لو جی آج پھر ایک نمے ویلاغ نال حاضر خدمت تھا اور جناب آج پھر گلبت ہو رہی ہے صرف ایک ایکٹر دی اور ایسے ایکٹر دی جناب کہ جیدہ بڑا نام حاجی اکبال حسن صاحب ٹھیک آجی آج آپ ہاں لڑائی چک رہی دا کوئی واقعہ شیئر نہیں کرنا کوکہ جی پھر سہی ویسے دے ہیں گئے واقعات آج دا واقعہ یہا کہ جناب جدوں انہوں اکبال حسن یوسف خان دی سیٹ تے لڑائی ہوئی سی دو چار سال جڑا غیب ملیا انہوں بلکل کھر بٹھا دیتا گیا مقصد ہے ایسے بہت بڑے ایکٹر نالے بہت بڑی زیادتی ہوئی سی کیونکہ انہوں کم نہیں لے سکے صرف چھوٹی موٹی رنجش دی وجہ تو انہوں مخالفت دیا مخالفت دا نشانہ بڑھا کے نا تیو مخالفت دی بھینڈ چلا جیتا میری صاحبنا غلط ہویا بہت نقصان ہویا باہل جی چلو واقعہ گزر چکے آج ہونہ پاں ایس دور جڑے واقعات شیئر کر رہے ہیں آج چالیس سال ہو گیا آج یہ اکبال حسنو دنیا تو رخصت ہوئی لیکن یہ دا مقصد ہے کچھ نہ کچھ تا کیتا نا میرا بندہ شیئر ہو رہی ہے انہ تیور اینی گال بات پھر دوبارہ تو ہو رہی ہے چلو جی کس طرح انہوں پھر دوبارہ فلم انڈرسٹیج ان ہوئے کنے انہوں فلمہ دیتیاں دوبارہ کیمیں کون لے کے آیا آپا استغال کرنی ہیں دیکھو جی آج کال ایک نمی بیعث سوشل میڈیا تو شروع ہوئی ہوئی ہے کہ اکبال حسنو صاحب جلیسی نہ نیسی مل رہے ہیں نظر بہت خطرناک اندھی ہے مقصد کامتے لحاظ کہ انتہائی گہرہی تک جانا پہندہ آنو پھر او نا کردار نو ججمنٹ کردہ کیا اس کردار اے بندہ پورا اترائے گا کہ نہیں ہون جناب جلے فلم ہی حلکے آنو پہلے اے جلیسی نہ اکبال حسنو صاحب نو جلیسی لیا گیا اے سلطہ کار کوئی ادھو کام نہیں چلو انہوں کام دے دیو اچھا کوئی ہے کہہ رہے جناب نہیں نہیں جلیانا اکبال حسن صاحب جلیسی نہ مقصد ہے انہوں نے کسے دی شفاچنا کام دیتا کسے دیتا لیکن چلو ایک ہور معاملات ہے گیا اسے آپ کی گل کرنی ہے بیس کے حگوا کہ جدو آو کار بیٹھے سی نہ تھونا ہدایت کارنو اپنی فلم آسے کہ شیر خان ڈاکو چاہی دا سی مقصد ہے جلیانا کاد کارٹ لبو لیجا دیکھن چاکھن دا انداز ہر لحاظ نال جاندار ہوئے کیونکہ جیدی فلم چینی دہشت دکھائییا وہ بندہ ہوئی تھی دہشت والا لگ رہا ہوئے نا مقصد ہے کہنے دیا جیے اس کردار واسطے انہوں نے حبیب صاحب چوائز کیتا یہ بھی میں پڑھے آئے گا تو حبیب صاحب نے شاید اس واسطے انکار کرتا کہا جیار یہ کی کردار ہے کچھ بھی نہیں آگائے یہ دے پڑھے کیا گا کچھ نہیں آگائے یہ کردار نہیں اندلی صاحب کہنے جی ایوی کردار ٹھیک نہیں اور میں بیسک ایک اردو فلمہ دا ہی رو ہاں میں شاید اس طرح وہ ڈائلگ وہ چیز وہ ادا نہیں کر سکتا میں نہیں یہ فلم انکار کرتا کینڈا مقصد ہے لو جی ہونک کینے جی ادھر شفارش تھی لیکن ہو سکتا کہ ایوی نہ ہوئے پھر ایک جگہ تا لوگ ایوی کہہ رہے ہیں کہ فلمی ہلکے اندروں ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیڑا سینہ اپنا یونس ملک صاحب وہ کہنے رہے ہیں کہ مسجد سینہ اٹھے قریبی مسجد سارے ایکٹر وغیرہ جمع پڑھ دے سی یا سٹوڑی دے اندر سی یا باہر سی تو حاجی صاحب تو ہمیں آندے سے حاجی فارسن صاحب چلے اپنا آئی گفشہ پلائی لیکن انہوں نے کم نہیں کری کسے کو ترلہ نہیں کیتا منگیا نہیں یہ بھی ایک خودداری اندھی ہے اور خوددار بندے نو ایک چھوٹی جی رنجش دی وجہ تو ضائع کر دینا سچ پوچھو نا تے کم ظرفان دا کام حالانکہ اندھے جگر چگڑا سی کوئی تو چگڑا ختم کروا کے انہوں دوبارہ تو لے کیونکہ اندھے کیونکہ انہیں بڑا و کم دا آدمی سی انہ نے ست پانچ ست سال ادھے ضائع کر دیتے ٹھیک ہے جی کہنے دے یا کہ مسجد جمعہ پاڑھ دے سی تے حاجی اقبال صاحب بھی آئے تے قدرتی بیس کو خوب خوب رجوان سی یار مقصد ہے اور سچ پوچھے نا او او گیٹ اپ نام ہی لاؤنا نو یہ ملنوالی گا مقصد ہے یہ دل ماندہ انہوں دے وال ادھا جیڑا سٹائل ادھا جیڑا نا مچھا مچھا نام ہی لگی ہیں مقصد ہے یار بڑا خوب رجوان لگ جا سی اور میں خود فین کیونکہ میں راہی صاحب دا تھے ویسے مذہبی فین مقصد ہے کہ کامدہ تے خیر دنیا پوری فین ہو جی میں گل کر لے گل کرنی ہے لیکن بیسک جڑیہ سی نا ایکسپریشن چیرے دے ایکسپریشن اور ایکٹنگ دے دوران چیرے تو ہمیں گل کرنی یارے حاجی اقبال حسن دھونا میں اچھا کوئی کردار نہیں دیکھیا مقصد ہے اور ڈائے لاغ اس طرح ادا کرنا یار پوچھنا گل واجہ نہیں چلو میں اصل گل واجہ آمان کہ کم کس طرح میں لے آپ انہوں نے جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تھے حاجی صاحب نے کہنے کالے کپڑے پائے ہو اسی مقصد ہے وہ کالے کپڑے جناب جنہوں پائے تھے وال کنگریہ والے سی چیتا سفید رنگ وہ جو باہر رہے ہیں تو آپ نے یونس ملک صاحب نے کہنے کہ دیکھیا انہوں جو دیکھیا ملاقات کدی کدی ہندی سی لیکن انہوں امی محسوس ہویا کہ میں نوں میرا کردار میں لگیا شیر خان ڈاکودہ کردار میں لگیا مقصد ہے اس سے تندہی ہونا چاہیے جیسے دیکھو نا وہ ہونی لگ رہے آئے کہ جو میں اسے کردار چونوں نظر آیا لو جی انہوں نے ٹائم رکھیا وہ کار پہنچ گئے مقصد ہے انہوں کوئی افراد کہا رہے کہ کار گئے کچھ کہا رہے جی انہوں نے بلوایا گئے چلو جی کار پہنچ گئے مقصد ہے بلوا بھی لینے سے جو کم دا جنونی سی شدائی سی انہیں پھر آ جانا سی مقصد ہے اچھا لو جی وہ جلانہ کار پہنچے انہوں نے کیا جی آؤ بسم اللہ مقصد ہے چلو مدد بات اسی میں نے یاد کاری لیا بہت اچھی گا لے گیا بیٹھے لیکن اتھے ایک بڑا عجیب معایدہ ہویا کوئی یقین کرو وہ معایدہ جلا سی نا بڑا مشکل سی مشکل ہے اچھے اے آگئی انہوں نے کیا بھی اسی فلم بنا رہے ہیں شیر خان جیدہ ٹائٹل رول شیر خان دا اسے چونیا تونکار لیکن یہ دی بیسک شرط ہے اگیا پیسہ تنو کوئی نہیں ملنا کیوں کیوں کہ اسی فلم بڑا ان لگے ہیں کہ مختلف حل کیاں کیا نا جیدہ کردار یہ جیب سٹوری کسان دی یہ مشکل کامیاب ہو تیسی پیسہ تنو کوئی نہیں دینا شرط ساڑی یہ ہے کہ جے اے فلم ہو گئی ہٹ جے اے فلم ہو گئی کامیاب تیفر پیسے تیری مرضی دی حاجی اقبال حسن صاحب نو یونس ملک صاحب کہہ رہے ہیں پھر پیسے تیری مرضی دی تیجے فلاب گئی تیجے تو اپنے کار اسی اپنے کار گل ختم ہے تھی حاجی اقبال حسن اصل تے پیسے دا قریبی پجاری نہیں دیکھیا گیا نا ہسٹری دس رہی ہے کیونکہ کام دا عاشق سی کام دا جنون سی انہوں نے کہا کوئی گال نہیں ہے سی جی تو اسی آئے ہو جی تو اسی کردار میرے آسے پسند کیتا مقصد ہے میں تیارا شروع کرو اسی کام دا مقصد ہے لاؤ جی کہنے دیا کہ وہ شوٹنا شروع ہو گئی ہیں ہونے تیسی بھی جان دے ہو کہ بیسک اور فلم جلی شیر خان ہے گیا مصطفی قریشی سلطان رئی صاحب بیسک جلینا نمائی کردار ہے مقصد ہے لوگ سمجھے سے بھی شاید سلطان رئی اور مصطفی قریشی وجہ تو اے فلم جڑی ہے پہچانی جائے گی پر نہیں شیر خان فلم دا جدو ہی ذکر آئے گا نا صرف ایک ہی چھیرہ سامنے آئے گا حاجی اقبال حسن حاجی اقبال حسن جدو لوگا نے دیکھیا نا انہوں شیر خان دے کردار لوگ پاگل ہو گئے کہ شاید اسا نہ کردار کوئی کر نہیں سکتا مقصد ہے لوگ جی فلم چلی مقصد ہے فلم ہٹ گئی انہی ہٹ گئی مقصد ہے کہ انہیں گولڈن جوبلی سینمی آجے حاصل کی تھی اور اوہے فلم دے پرنٹ ہوں دے پرنٹ کس گئے کہیں دے انہی چلی ہو جو فلم ہٹ ہوئی وہ بھی اپنے وعدے تے پورے اترے انہوں نے دو بندے ناڑ لے ملک صاحب نے آئے کہ نے جی ملے ایک کہا رہا ہے خبار حسن صاحب ویسی خوش تھی یار میں پانچ سات سال بعد بہارہ ہٹ ہو گئی ہیں دیکھو میرے اللہ دی شان مقصد ہے یہ سمجھ لاؤ کہ دوسری اننگز سے کہ جدو نا وہ پھر دوبارہ کامیاب ہو گیا لو جی کہا رہا ہے کہ نہیں ہے کہ توڑا پڑ کے پیسے اندر لے کے آئے مقصد ہے کوئی جیسے بریف کیس پیسے اندر پڑے آئے دس لکسی پنزان لکسی کنہ سی مقصد ہے لو جی لے آکر نہ گر رکھتا حال وال ہویا ہے چائے وغیرہ پیتی گئی کی خدمتہ ہو اور میری لائک سراؤں کی محول کیسا رہا انہیں کہا بھی محول نہ پوچ محول بہت آلا ہر لحاظ نہ آلا ہونے سے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کی کیا سے یہ ہٹ ہو گئی فلم پیسے تیری مرضی پیسے مانگ بھئی آہ توڑا پی آئی پڑے آئے پیسے بریف کے پڑے آئے چکلہ آسی راضی ہیں لیکن دیکھ اس بندے دی جوہاں مرضی دیکھ کوئی ہو سکتا میں پھر کھوانگا نہیں ہو سکتا پیسے گئے ہوئے پھر لینکے ہی ہو دے واسطے گئے تے اوہ کہنے جی چھوڑ دوئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مقصد ہے انہیں دیکھو جی کہنے اوس وقت تھوڑے پیسے کڑے وچھوں وہ دو لاکھ سی پانچ لاکھ سی چار لاکھ سی حالانکہ داس بھی لاکھ رپیاسی ہو مقصد ہے وہ تھوڑے جی پیسے بھی چھو کڑے کڑ کے انہیں پکڑ کے بس میرا اہی جیڑھنا وہ سمجھ لو کہ محنتہ میرا اہی معافضہ بس سے باقی سب تو آڈے ہے کوئی نہیں کر سکتا ہوں خلاو جی پیسے رکھے با خوشی بیٹھے گھپشہ پلائی انہوں نے پیسے اپنے سنبھالے واپس جان لگیاں واپس گئے اگلیاں شروع ہوئیں یا فلمہ تے اگلیاں جمعہ کہنے ساریاں ہی فلمہ جڑیاں بن رہی ہیں سی اچھو اکبال صلی اللہ صاحب نمائیا سمجھ لو ہٹ ہو گیا دوبارہ تو ہٹ ہو گیا اکبال صلی اللہ صاحب دوبارہ جڑینا زندگی مل گی پھر اللہ پاک دی رحمت نال سارے معاملات دوبارہ تو عروج بل چلے گئے مقصد یہ اور پھر اے ہے شیئر کرانگے کیونکہ وہ اگلا حصہ ہے گا کہ کی ہو یا سی ہوتے ہیں کہ جی ڈانا وہ بس آخری وقت سے ہونا گا مقصد ہے لیکن اس طور پہلے کیونکہ ہر بہت بلوگ بڑھون ہے یہ گل جڑی ہے وہ ٹھیک نہیں یہ پھر کلی ہینڈ کرانگے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آج دا بلوگ دسے ہو کیسا میرا مقصد ہے لائک کر دیو شیئر کر دیو سبسکرائب کر دیو اور جناب کمنٹس بھی کریا کرو تاکہ میں نے حاصل افضائی ملے کہ میں کیسا کم کر رہے ہوں مقصد ہے ٹھیک ہے جی پھر کسی اگلے بلوگ ملیں گے انہیں دیر تک اجازت السلام علیکم